بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز ہر نائی سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں سبائی وزیر پی ایچی واسا حاجی نور محمد خان دمر کا ہر نائی کا ہنگامی دورہ دگری کالج ہر نائی اور زلہ ہیڈکوارٹر ہسپتال ہر نائی قائم کرنٹینہ اور آئیسلیشن سینٹرز کا دورہ کیا سہولیات کا اجائزہ بھی لیا ڈرپٹی کمیشنر ہر نائی عظیم جان دمر اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے بھی بریفنگ دی چیف سیکریٹری بلوجستان کی ایک نوٹفیکیشن کے مطابق سیکریٹری صحت بلوجستان مدسر وحید ملک کا تبادلہ دوستین جمال دینی سیکریٹری صحت تائینات گوادر سے آپ کو خبر دیں زلہ گوادر کے داخلی راستے سیل کر دیے گئے کراچی اور کوئٹا سے آنے والے افراد زلہ گوادر کی طرف سفر سے گریز کریں کراچی اور کوئٹا سے آنے والے افراد گوادر میں داخل نہیں ہو سکتے حکومت بلوجستان نے حالیہ کرونا وائرس کے پیش نظر لاک ٹاؤن کے باعث صوبے میں دکانوں کے دو ماہ کا کرایا وصول کرنے کو دو ماہ کے لیے مؤخر کر دیا مالی بے ذابطگیوں اور ٹھیکے داروں کو پیش کی ادائیگی پر سابق ایکسین ہرنائی سنم زیب معطل ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ ہرنائی میں ڈیپٹی کمیشنر عظیم جان دمر اور ڈسٹرکٹ ہیلت آفیسر جاکٹر عبد الرشید ناصر نے صوبائی وزیر حاجی نور محمد خان دمر کو کرنٹینہ فینٹر آمد کے موقع پر تفصیلی بریفنگ دی صوبائی وزیر حاجی نور محمد خان دمر کا ہرنائی کے زلہ انتظامیہ محکمہ سہت کی جانب سے کرونا وائرس کی منکنہ خدشات کے پیش نظر کیا جانے والے انتظامات پر اتمنان کا اظہار زلہ انتظامیہ اور محکمہ سہت کے جانب سے زلہ ہیچکوارچہ ہرنائی میں پچاس بیج پر مشتمل کرنٹینہ مرکز قائم کر دیا گیا صوبائی وزیر حاجی نور محمد خان دمر نے کرنٹینہ سینٹر کا دورہ کیا اور موجودہ سہولیات اور دیگر انتظامات کا جائزہ بھی لیا صوبائی وزیر حاجی نور محمد خان دمر کا زلہ ہرنائی میں قائم کرنٹینہ مرکز کے دورے پر کرنٹینہ مرکز میں سہولتوں اور انتظامات پر اتمنان کا اظہار صوبائی وزیر حاجی نور محمد خان دمر نے کہا کہ کرونا کی وبا سے نبتنے کے لیے صوبائی حکومت ہر ممکن وسائل فراہم کر رہی ہے مستقبل میں بھی کرونا وائرس کی روک تھام اور مریضوں کے علاج مغالجے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر فنز مہیا کیے جائیں گے صوبے کے تمام ازلا کا دورہ کرنے کرونا وائرس کی روک تھام کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی وزیرہ پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل کی گئی ہیں جو کہ صوبے کے تمام ازلا کے زلعی ہیڈکوارٹرز کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لے کر رپورٹ وزیرہ اللہ کو پیش کریں گی سیکریٹری صحیت مدسر وحید کمیشنر کلال جویین تائنات جبکہ نور احمد پرکانی کو سیکریٹری فود تائنات کر دیا گیا کوئٹا میں سی ایم آئی ٹی ممبر طیب لہڑی کا تبادلہ سیکریٹری لائف سٹاک تائنات کمیشنر کلال جویین حافظ تاہر کا تبادلہ سی این جی ڈی رپورٹ کرنے کی حدائی کراچی اور کوئٹا سے آنے والے افراد گوادر میں داخل نہیں ہو سکتے کراچی سے زلہ گوادر آنے والے بچیندے بھی کرنٹینہ میں چودہ دن گزارنے کے بعد اپنی گھروں میں جا سکتے ہیں زلہ گوادر کے داخلی راستے سیل کرنے کا فیصلہ نیشنل ہائیوے کے ملازمین میں کرونا مصبت آنے کے تناظر میں کیا گیا ہے گوادر کو کرونا سے محفوظ رکھنے کے لیے زلہ انتظامیہ ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے عوام تعاون کریں ایڈیشنل چیف سیکریٹری محکمہ داخلہ بلدستان حافظ باست کی نوٹفیکیشن کے مطابق 23 مارچ سے 24 مائی تک جائدات مالک دکانوں کے لیے کرائے وصول نہیں کر سکیں گے اس دوران مالک کسی بھی کرائے دار کو بغیر کسی قانونی کاروائی کے کرائے کی عدم ادائیگی یا دیر سے کرائے ادا کرنے پر جگہ خالی نہیں کرا سکے گا سیکریٹری مواصلات و تعمیرات نور الامین مینگل نے دورہ ہرنائی کے موقع پر ایکسین کو معتل کیا ہرنائی میں پارک اور جی پی او کمپلکس کے منصوبوں کی پیشگی ادائیگی کی گئی جبکہ چھیکیدار نے کام نہیں کیا چیف انجینئر لورالائی انکوائری افسر مقرر ایک ہفتے میں ریپورٹ پیش کریں گے سیکریٹری مواصلات نے طویل غیر حاضری پر اس دیو ہرنائی ماجر کو بھی معتل کر دیا غیر میاری ترکیاتی کام پر ہرنائی سنگان روڈ کے چھیکیدار اسخر ترین کو بلیک لسٹ کر دیا گیا پولیس خانہ نتال اسے چو شمن علی سولنگی نے خفیہ اطلاع پر بھاری نفری کے ساتھ ایک مکان پر شاپا کاروائی کے دوران قتل اقتام قتل اور اخواہ سمیت دیگر سنگین مقدمات میں مطلوب اشتہاری ملزم میرن اوف نبی بخش کو گرفتار کر لیا دی آئی جی نصیر آباد پولیس شہاب عظیم لہڑی اور اسے پی نصیر آباد رفان بشیر نے اسے چو شمن علی سولنگی سمیت دیگر پولیس ٹیم اہل کران کو کامیاب کاروائی کرنے پر انہیں شاباشی دی عزیز اللہ ساسولی مشرق نیوز نصیر آباد پاکستان پیپلس پارٹی کی سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کے ممبر میر محمد صادق امرانی کے فرزند پی 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 نصیر آباد جویین کے صدر میر محمد بلال صادق امرانی کی جانب سے دیرہ مراد جمالی مختلف علاقوں کے 130 مستحق غریب خاندانوں میں فی فرد 50 کلو گندم اناج تقسیم کیا گیا اس موقع پر بلال صادق امرانی نے کہا کہ ماہ رمضان اور کرونا بارس سے متاثرہ ایک ہزار افراد میں اناج تقسیم کیا جائے گا پر بلس پارٹی مشکل حالات میں غریب عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے انہوں نے کہا کہ مخیر حضرات مستحق لوگوں کی مدد کے لیے آگے آئیں عزیز اللہ ساسولی مشرق نیوز نصیر آباد نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرق ایج دی ڈٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرق نیوز موسیقی